بسم اللہ الرحمن الرحیم فلور ملز میں واشنگ کا کام بند کر دیا گیا اور کل سے آٹے کی پسائی اور اس کی فراہمی بھی بند کی جا رہی ہے یعنی کہ فلور ملز جو ہیں وہ ہڑتال پر جا رہی ہیں اس حصے میں جو اشتہار جاری کیا گیا اور جو اعلانات کیا گیا ان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کر رہی ہیں وہ عوام دوست اور محب وطن فلور ملز ہیں یعنی کہ فلور ملز وہ ہیں آٹا پیسنے والی تمام کی تمام فیکٹرییاں کامپنیاں ادارے وہ ہیں جو عوام دوست ہیں اب یہ عوام دوست کیسے ہیں اس کا تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کیونکہ اس وقت تیک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا اور کوئی بھی ادارہ ٹیکس دینے کے لیے ہمیں تیار نظر نہیں آتا آٹے کے کاروبار کے اوپر جو ٹرن اوور ٹیکس کی پرانی شرح ہے پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بحال کر دیا جائے اور ڈیلر کی جانب سے فلور ملز کی طرف سے جو فائف پائنٹ فائف ایڈوانس انکم ٹیکس اس کی کٹھوتی ہوگی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں آٹے کے جو ڈیلرز ہیں یا آٹا فروخت کرنے والے پرچون فروش ہیں وہ ناخاندہ ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ ٹیکس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے یہ ایک ٹیکنیکل سا کام ہوگا کہ یہ لیندین کے ایک ایک روپے کا حساب رکھنا پڑے گا آپ نے گھاگ سے وصولی کرنی ہے آپ نے پھر فلور ملز کے ساتھ اس کی کٹھوتی کروانی ہے تو یہ سارے کا سارا بہت زیادہ ٹیکنیکل کام ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس کے نتیجے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو جائے گا آٹا کمیاب ہو جائے گا یہ اس کے حوالے سے کئی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ 0.25% ٹرن آور کی پرانی شرعہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس دے سکتے ہیں تو پھر آپ مزید ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے اور آپ اس کی شرعہ کو جب آپ اس ٹرن آور ٹیکس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر نئی شرعہ کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے ٹیکس جو ہے بڑھایا جا رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو جائے گا لیکن دیکھنے والی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں بیس تیس چالیس یا پچاس روپے آٹا مہنگا بھی ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ ابھی دوسر روپےہ تھیلے کے پیچھے مہنگا کر چکے ہیں آپ مہنگا کر لیں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کا منافع چلا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹیکس کی صورت میں سرکار کے خزانے میں چلا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 5.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا جا رہا ہے یا جو ٹرن اوور ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے ہم اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے یہ کہتے ہیں کہ جو آٹے کے ڈیلرز ہیں یا آٹا بیچنے والے ہیں وہ اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکیں گے وہ نواخاندہ ہوں گے وہ ٹیکس کا لین دین پھر اوپر جو منجمنٹ ہے اس کی اس کو نہیں دیکھ سکیں گے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب آپ نے آٹا بیچنا ہو اس میں سے سوجی اور میدہ نکال کے بیچنا ہو آپ اس کا حساب کتاب رکھ لیتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی دکان کے اندر ساڑھے تین سو آئٹمز پڑی ہوئی ہوں آپ اس کی ایک ایک آئٹم میں کتنے پرسنٹ آپ کو کتنا پروفٹ ہونے کتنے کا آیا ہے کتنے کا بیچنے آپ اس کا حساب رکھ لیتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ سے کوئی ادھار لے کر جائے اور اس نے واپس کرنا ہو آپ اس کا حساب کتاب رکھ لیتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ آپ نے دینا ہے مل والوں کو کتنا ان سے مال اٹھایا ہوئے کتنا باقی ہے کتنا ڈیلر کو دینا ہے ان تمام کا حساب رکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیکس کا حساب رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا حساب رکھ لیں تو آپ وہ نہیں رکھ سکتے آپ یہ کہتے ہیں پھر دھو رہوں گا آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹھا جو ہے اس کے نتیجے میں مہنگا ہو جائے گا ٹھیک ہے ظاہر ہے ٹیکس لگے گا تو اس کا امپیکٹ جو ہے کسی بھی مالک نے کسی بھی ڈیلر نے یا کسی بھی پرچون فروش نے اپنی جیب سے وہ ٹیکس نہیں دینا وہ ٹیکس آخر کار کنزیومر کے پاس تھی اس کو ہی منتقل ہونا ہے ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے لیکن سوال کیا ہے یہاں پر سوال بہت درچسپ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹھا مہنگا ہو جائے گا آپ عوام کے ہمدرد بن رہے ہیں لیکن ابھی جو آپ نے گندم خریدی ہوئی ہے وہ آپ نے کس ریٹ پر خریدی ہوئی ہے تیس سو چوبی سو پچیس سو چھبیس سو روپے من کے حساب سے اٹھائیس سو پر خرید دی ہوگی آپ نے ہول سیل کا کام کیا ہوئے اب آپ کے بعد گندم موجود ہے آپ اسی گندم کا جو آٹھا ہے اس سے پہلے تیرہ سو اور چودہ سو روپے پر بھی بیچتے رہے ہیں پھر آپ اس کو سولہ سو پر بھی لے کر گئے ہیں پھر آپ اٹھارہ سو پر بھی لے کر گئے ہیں یار خدا کا خوف کریں چار چار سو روپے آپ خود بڑھا لیں تو وہ جائز ہے لیکن اگر ٹیکس کے نام پر اس پر بیس تیس چالنس پچاس سو روپے اضافہ ہوتا ہے تو آپ عوام دوست بن جاتے ہیں آپ محبی وطن بن جاتے ہیں آپ اخباروں میں اشتہار دینا شروع کر دیتے ہیں آپ یہاں پر ہڑتال شروع کر دیتے ہیں آپ یہاں پر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آٹھے کی سپلائی روک دیں گے آپ نے اگر چار سو روپے مہنگا کیا اور اس کے ساتھ اگر چالیس سو روپے ٹیکس کا چلا جائے گا آپ کی جیب میں وہ چار سو روپے چلا جائے تو ٹھیک ہے جائز ہے آپ نے گندم خریدی بھی ہے نا نہیں تو نہیں خرید رہے آپ آپ کے اخراجات وہی ہیں نا اسی کا پلس مائنس کر رہے ہیں نا یہ کیا صورتحال ہے ہم مجموعی طور پر ایک ایسی قوم بن چکے ہوئے ہیں جو ٹیکس نہ دینے کی طرف رجحان رکھتی ہے ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہوئے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا پروفٹ تو رکھ لیں گے لیکن سرکار کو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں ہم پیٹرول پر ٹیکس دیتے ہیں ہم بجلی پر ٹیکس دیتے ہیں ہم باچس کی ڈیبیا سے لے کر گاڑی کی خریداری تک پر ٹیکس دیتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ٹین پرسنٹ پر بھی موجود نہیں ہیں ٹین پرسنٹ سے نیچے ہیں اور ہم جن اقوام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اقوام اس وقت تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ پر کھڑی وی ہیں تیز فیصد سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ عمومی طور پر لیا جا رہا ہے یہ ساری صورتحل ہے کیا یہ مسائل ہیں کیا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور یقینی طور پر میرا موقع اپنی جگہ پر ہے میں ٹیکس بڑھانے کے آٹا مہنگا کرنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن جب آپ آٹا خود مہنگا کر دیتے ہیں اور کئی کئی سو رپے کر دیتے ہیں اس پر تو آپ کوئی نہیں چیختے وہ تو آپ کی جیب میں پیسہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگنے سے اور اس کی وصولی سے اور ہمارے جو ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے ایجنٹ بننے سے ایڈوانس انکم ٹیکس کی اس کٹوتی سے مہنگا ہو جائے گا یہ کیا صورتحال ہے سب سے پہلے جو ہمارے صرف موجود ہے آٹے کے کاروبار کو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اس کی مشکلات ابھی مجھ سے ڈسکس بھی کر رہے تھے سکلائن بڑھ صاحب میرے صاحب یہاں پر موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ ہے کریانہ مرچنٹ ایسوسییشن کے اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے فاروق بڑھ صاحب کی طرف آپ جنرل سیکٹری ہیں آٹا ڈیلرز ایسوسییشن کے اشرا مہتاب صاحب بھی ہمیں یہاں پر اس پر رائے دیں گے آسیم رضا صاحب سے اور بلال یاسین صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سکلائن بڑھ صاحب اسلام علیکم حافظ عارف کا دیکھ رہا تھا وہ کہہ چکے ہم نے سٹرائک کرنی ہے بڑھ صاحب یہ کیا مسئلہ کیا ہے ٹیکس سرکار نے لگایا ہے ٹیکس دینا ہے ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا ہاں بسم ارمان نہیں ہمیں لراصل عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی ہاں جی ٹوٹل قوم جو ہے نا باعث ہے قوم ہمیں عادت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں ہم ہر بندے کو کہتے ہیں کہ انٹی ایم بنو آو یار ٹیکس دو ٹیکس دو ہوتا کچھ نہیں ہے فرس ٹیم یہ ہمارے اوپر ایک پریشر آیا ہے ٹیکس کا وہ ہم بخلا گئے ہیں سب پتہ نہیں کیا ہے یہ ٹیکس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہی بات ہے میں اگر پچاس ہزار دیتا ہوں تو میں نیکس ٹیم دے ہوگا نبے دار یا لاکھر میں دوں گا تو گورنمنٹ کا فائدہ ہے نا ہم نے گورنمنٹیں چلانی ہیں یہ ہمارا ملک ہے بہت سے فلور ملز نے جو ٹیکس لینا ہے وہ آخر کار تو کنزیومر سے لینا ہے نا کسی مالک نے خود لینا ہے نہیں فلور مل جب ریڈ بڑھاتی ہے پیچھے ریڈ لے کے گئے ہیں سیونٹی فائیو تک یہ بیگ لے کے گئے ہیں اس کا مہدے کا انہوں نے ہم سے پوچھا تھا یا کسی گورنمنٹ سے پوچھا تھا جناب ہم ریڈ بڑھا رہے ہیں اب یہ چار سو پر تھیلہ جو اٹھے کا بڑھ گیا ہے کیا یہ پوچھا انہوں نے گورنمنٹ سے جناب ہم بڑھا رہے ہیں آپ ہم سے یہ لینے پروفٹ ہمارا تھوڑا سا آپ بھی لینے ہم کہتے ہیں ٹیکس دو ملک چلائیں گے ہم نے ملک میں لینا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم ٹیکس دیں گے ملک چلے گا تمہام دنیا میں یہی سکتہ ہے اس وقت جو کنفیوجن پیدا کی جاری کنفیوجن کیا ہے مسئلہ کیا ہے آپ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ایک کنزیومر کو پرائس میں ٹیکس شامل نہیں ہے اس کو بتانا یا پرچون فروش کے لیے مشکل ہو جائے گا پرابلم کہاں پر آ رہی ہے جنور پرابلم بتانی ہے جنور پرابلم یہ ہے جو وہ یہ آپ نے ابھی بات کی ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں دخواہ اندر لیتے ہیں زمانی کا کلامی صاحب رکھتے ہیں مطلب کا اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک ہم آٹا لیتے ہیں پچاس توڑا ایک گاہ گھتا ہے مجھے ایک توڑا دے دو ہم نے لکھ رہی ہے نا جیسے پیچھے ہم نے ایکسے کی تھی جب آٹا شارٹ ہوا تھا تو ہم نے وہ بنائے تھے نا جب فوڑا نے مارے پاس آتے کتنی آٹا بیچا جی آپ نے ہم کہتے دیکھیں یہ شناتی کا رہی ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتی ایکسے ہر چیز ہو سکتی ہے نممکن کوئی چیز نہیں تو مشکل ہے ہی کوئی نہیں آپ نے پچاس توڑا بڑھ سب آپ نے سرگلین بڑھ سب آپ نے پچاس توڑا اٹھایا پچاس توڑے پہ آپ کو پتا ہے ان تھیلوں کے اوپر اتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا ہم نے گاہ سے اس قیمت میں آپ کا جو ہے اس میں پچیس روپے تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے ایڈ ہو گئے اب آٹے کے تھیلے کی قیمت یہ ہے آپ نے اس کو بتانا ہے اتنے کا پڑتا ہے وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں جی یہ آپ کا ریٹ ہے یا میں آپ کو دیتا ہوں وہ چلا جائے گا مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے صرف مسئلہ ایدھر ہے کہ جس اپنا جو بڑا ہے نا جتنا بڑا دکان دال یا میل ہونا ہے اب اس پہ آت پار رہا ہے وہ جو ہے نا وہ شور ڈال رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ میرا مطلب مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں آپ بیٹھیں بات کریں یہ ہر تعلی یہ لیڈری چمکانا میری تسمہی کا بار ہو گیا آپ بیٹھیں یہ کیا ایک نکر میں لاہور میں بولتا ہم نے ہر تعلی کر دیا تیسری میں بولتا ہم نے اوہ بھائی میرے بیٹھو گورنمنٹ سے بات کرو کوئی اچھا راستہ نکل آئے گا نکل آتا ہے بعض چیز سے یہ دیکھنا ہر تعل چیز نہ ہر تعلی ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں جتنی دن ہر تعلی اتنی دن ہم پیچھے جائیں گے کیا مل والوں کو نقصان نہیں ہوگا وہ چار پائن دن کا وہ نہیں سوچ رہے یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے کئی ہڈل نہیں ہے صرف سمجھنے کی بات ہے تھوڑا سا صبر ہے اگر ہم یہ نکال لیں گے ٹیکس کا جو معاملات ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتے آگے بھی تو ٹیکس کے بندے رکھے ہوئے ہیں نا ان لوگوں نے کون اصل مسئلہ دیکھیں نا اس وقت بھی جو ہمارے پاس ٹرنویل ٹیکس جو پرانی شرعہ ہے اس کا کہتے ہیں پوائنٹ ٹو فائی فرسنٹ ہم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوائنٹ ٹو فائی فرسنٹ پر تو آپ کٹھوٹی بھی کرتے ہیں آپ وصولی بھی کرتے ہیں آپ وہ جمعہ بھی کرواتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کو بڑھا دیا گیا ہے تو آپ نے وہ زیادہ کر دینا ہے صرف مسئلہ سے صرف یہ ہے اور وہ بندے پہلے بھی آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوں گے نہیں نہیں سب کچھ ہے بقیدہ ان کے ہر چیز پڑھے ہوئے ہیں ان کے چارٹر کاؤنٹر ہیں ان کے جو ٹیکس دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا یہ نہیں توڑے ہر دکاندر تیار ہو جب میل دونر ہوئے ہیں ڈسٹیبیوٹر جو بھی انف تیار ہے اب کیونکہ ہم بہت پوزیشن کمزور پوزیشن میں مہینہ پہلے کیا ریٹ تھا چودہ سو چودہ سو اس وقت ریٹ کیا ہے اب اس کا ریٹ ہے اٹھارہ سو بھی ہے بعد جو اب ستارہ سو پچاس بھی ہے مختلف زلوں میں یعنی کہ ساڑھے تین سو سے چار سو رپے کا فرق پڑ گیا سرکار نے ریٹ مقرر کی وہ اٹھارہ سو رپے کے ارد گر دی ہیں سارے کے سارے چودہ سو سے اٹھارہ سو پہ تھیلہ پہنچ گیا چار سو رپے مہنگا ہوا یہ مہنگا ہونے کی جو وجہ تھی وہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں دیکھیں گندم تو ہم نے خرید لیوی ہے گندم تو ہم نے سٹاک کر لیوی ہے لیکن بلکل اور اس کے بعد بجلی کے ریٹ ابھی وہ بل جولائی سے شروع ہوں گے جولائی سے پہلے ہی اٹھا مہنگا ہو گیا اٹھا چار سو رپے کلو ہم نے خود مہنگا کر دیا ہم اس کا ذکر نہیں کرتے یہ سسٹم ہی در یہی ہے ہم جو چیز مہنگی کریں گے اس کے بارے نہیں اگر گورنمنٹ آمیں گے گی کہ یہاں چار سو رپے مہنگا کی اس میں پچاس رپے ہمیں دے دو وہ ہمیں تکلیف شروع ہو جائے گی یہ سمپل سی یہ بات ہم دینا ہی نہیں چاہتے یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ نے چار سو رپے مہنگا کر دی ہے وہ آپ نے اپنی جیپ میں ڈال لی ہے آپ سے پچاس سو رپے سرکار مانگ رہی ہے اکومن مانگ رہی ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس دے دو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ایشو ہے کیا فاروق بڑھ سب جنرل سیکٹرین آٹر ڈیلرس ایسوسییشن کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں فاروق بڑھ سب اسلام علیکم مالیکم اسلام بڑھ سب کیسے آپ ٹھک تھاک ہیں بڑھ سب یہ کیا صورتحال ہے یہ فلور ملز نے واشنگ بند کر دی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل پرسو سے سپلائی بند ہو جائے گی آٹے کا بوران پیدا ہو جائے گا ایشو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم رسول اللہ علیہ وآلہ 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 میں آپ کی باتیں سن رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چار سو روپے آپ نے بڑھا دیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور گورنمنٹ پچاس روپے مانگ رہی ہے تو آپ کو دینے میں پرابلم ہو رہی ہے اصل میں ایشو یہ نہیں ہے نہ چار سو روپے کسی نے جیب میں ڈالا بلکہ آپ کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چودہ سو روپے کا تھیلہ جو ہوا تھا وہ کوئی گورنمنٹ پاکستان نے نہیں کیا تھا ہوا یہ تھا کہ گندم کو نہ خریدا گیا مارکٹ سے اپنا جو کسان تھے انہوں نے اس دفعہ گندم نہیں خرید دی گندم ہو گئی سستی اس کی وجہ سے آٹا ہو گیا سستا کریڈٹ لے گی حکومت کہ جناب آٹا سستا ہو گا ابھی آپ نے جیسے بولا کہ چار سو روپے آٹا مہنگا کر کے پیسے دیبوں میں ڈال لیے گئے دیکھیں فلور ملو والوں نے ہلا کہ میں فلور ملو سے ریلیٹڈ نہیں ہوں مگر میں ایک ان کا نمائدہ بن کے یہ بات کر رہا ہوں ڈیلر ہوں ان سے مال لیتا ہوں کہ چار سو روپے جی میں نہیں ڈالے گندم کا ریٹ بڑھ کے دیکھیں چھتی سو روپے کے ریٹ تھا اس وقت ساڑھے چودہ سو پندرہ سو روپے آٹے کا ریٹ تھا گندم کا ریٹ چلا گیا تینتی چونتی سو روپے پہ جب چونتی سو روپے پہ گندم کا ریٹ گیا تو آٹا آٹومیٹکلی دو ہزار روپے پہ چلا گیا بڑھ صاحب یہ گندم جو ہے فلور ملز نے خرید لی سٹاک کر لی سستی گندم خرید لی ان کو پتا تھا ہماری ضروریات کیا ہیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا گندم ان کے پاس موجود ہے سر ایسا بھی نہیں ہے گندم تو اوپن مارکٹ میں بکی ہے گندم تو اوپن مارکٹ میں بکی ہے نہ نہ سر گندم اوپن مارکٹ میں ملوں نے نہیں خریدی نہ ملوں کو اتنی گندم خرید نے دی گئی ہے گندم خریدی ہے جو ہمارے سٹاکست ہیں جو لوگ پہلے بھی جو مافیا گندم خریدتا ہے گندم انہوں نے خرید دی ہے اب دیکھیں ریڈ مافیا نکالتا ہے مافیا گندم جو ہے وہ مارکٹ میں بیچتا ہے اور اپنی مرضی کا ریڈ نکالتا ہے یہ چھبی سو سے ستائی سو روپے سے چونتی سو روپے پہ گندم چلی گی آٹا دو ہزار پہ چلا گیا جب آٹا دو ہزار پہ گیا گورنمنٹ پہ کو اس بات کا جو ہے وہ پریشانی ہوئی کہ جی آٹا پندرہ سو میں بکرا تھا گورنمنٹ نے ایکشن لیا میلوں کو تنبیہ کی آٹا آپ نے اٹھارہ سو روپے سے زیادہ نہیں بیچنا ٹھیک ہے ڈیلروں کو بھی یہی کہا جی سترہ سو سی روپے میں آٹا لیں اور اٹھارہ سو روپے میں بیچیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں پچاس روپے تیکس دینے میں پرابلم ہو رہی ہے ستارہ سو سی روپے میں مل آٹا دے گی اٹھارہ سو روپے میں ہکم ہے گورنمنٹ کہ آپ اٹھارہ سو روپے مارگر میں آٹا بیچیں بیس روپے بیچ میں مارجل ہے جس میں اب آپ یہ سوچیں کہ پچاس روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اٹھارہ سو تیس روپے ہمیں گھر میں آٹا پڑے گا اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس آٹے کو جب ہم سیلر کے بعد پیجیں گے ہمیں اس کا رنٹ آئے گا گاڑی کا کم کم بیس روپے اٹھارہ سو پچاس روپے میں ہمیں ہو گیا اس کے بعد ہماری دکانوں کے کرائے ہیں ہماری ملازموں کی جو ہے وہ تنخائیں ہیں ہمارے بچوں کا جو ہے رزق کا سنسلہ تو ہم پھلے سے کال کے سبجکی ہم دیں گے یہ گورنمنٹ سبسیدی دے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ ریٹ کو تیہ کریں نا ٹیکس کے اوپر آپ تو ریٹ بات کاری نہیں رہے ریٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر اس وقت جا کوئی مطالبہ ہی نہیں مطالبہ مطالبہ تو صرف جو ہے ٹرنوور ٹیکس کا ہے اور آخر کار آخر کار بٹ صاحب آخر کار جو ٹیکس ہے وہ تو کنزیومر نہیں دینا ہے نا وہ تو باہر نے دینا ہے جو خرید کے لے کے جائے گاٹے کا تھیلہ کسی ڈیلر نے کسی دکاندار نے کسی مل والے نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مطالبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس آپ نے دینا ہے اینڈ کنزیومر پہ آپ نے بہت نہیں ڈالنا میں آپ کو یہی تو کلکولیشن بتا رہا ہوں نا کہ اٹھارہ سو پچاس ستر روپے میں ہمیں آٹا آکے ہمیں ملے جو خرچہ ہے ٹیکس ڈالکے اٹھارہ سو پچاس ستر روپے میں ہمیں آٹے کا ریٹ پڑتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اس کو اٹھارہ سو پہ میں کیسے مارکٹ میں بیچیں گے نا اچھا اصل مسئلہ آپ کا ٹیکس لگانے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت ریٹ کو فکس کرنے کا ہے کہ اس کے مطابق ریٹ فکس کیا جائے دیکھیں ملوں نے بھی یہی بات کی کہ جناب آپ بیدھ ہولڈنگ ٹیکس لگا رہے ہیں یا تو آپ ریٹ اوپن کر دیں کہ جناب آپ ٹیکس لگائے اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کا جو نعرہ ہے سستہ آٹھا سستہ پنجابتہ وہ ختم ہو جائے گا آپ اینڈ کنجوب دیکھیں یہ ٹیکس جو ہے یہ ابھی فلور ملو پہ یا ڈیلر اسوچییشن پہ یا ریٹیلر پہ نہیں ڈننا یہ ٹیکس 25% عوام پہ جائے گا جب آپ کو ٹیکس لگا دیں گے ہاں جی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اڈوانس ٹیکس نہ لگائیں جو طریقہ کار ہے آپ یہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ جو ریٹیلر ہے وہ فائلر نہیں ہیں کیونکہ وہ انپر طبقہ ہے چھوٹی سوٹی پرچون والی ان کی دکانیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے فائلر ہو آپ ان یہ کہیں کہ جب آپ ان کو فائلر کریں وہ اپنی انکم پہ انکم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ اپنا ٹیکس دے یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ آپ اڈوانس ٹیکس لینا شروع کر دیں اس پر کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے آپ کے میلز والوں کے پوری جو کمیونٹی ہے میں بتاتا ہوں شیخ حاصم رضا احمد جو پاکستان پرولومی کے چیرمین ہے وہ آریڈی ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں مگر مذاکرات کسی مورٹ پر بھی نہیں جا چل سکے ابھی تک ویسے کا ویسے سلسلہ چل رہا ہے گورنمنٹ اپنی بات پیڑی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج دیلر حضرات نے فلور ملوں کی حمایت میں آج سٹرائک کر دی تھی ہم نے پونہ امن مظاہرہ بھی کیا پریس کلاب میں کہ جناب یہ بھی دھولڈنگ ٹیکس جو ہے یہ معاشی قتل ہے ہمارا یہ اس کو ختم کر دیا جائے یہ ٹیکس لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس لینے کا طریقہ اب اب یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ فلور میں یہ ٹیکس لیں گی ڈیلر سے ڈیلر ٹیکس لیں گے ریٹیلر سے دیکھیں ہم کوئی ٹیکس ایجنٹ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں جی ایسٹی اسی طرح دیکھیں 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 یہ غلط بات ہے اس سے پہلے جی ایسٹی بھی تو اس طرح کولیکٹ ہوتا رہا ہے نا جی ایسٹی جو ہے وہ ملوں سے اور جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے ہی کارٹ لیا جاتا ہے اور پھر وہ قیمت میں شامل کر کے آگے جو ہے ڈیلر لے لیتے ہیں اور پھر ڈیلر سے آگے کنزیومر جو ہے اس کو پی کر دیتا ہے جی ایسٹی بھی تو اس طرح پی ہوتا ہے نا سر بات یہ ہے کہ جو گنم پوچو بیٹ کی آئٹمز ہیں نا جی اس پہ کبھی بھی ٹیکس اس لیے نہیں لگا کہ جب بھی نیا ساوان آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ آٹھا پہ سبسٹی دی ہے صحیح اور ہمیشہ ان کا یہی موٹو رہا ہے کہ ہم نے پنجاب میں آٹھا سستہ دینا ہے اور ہمیشہ دیتے رہے ہیں اس طرح یہ کوئی کلکولیشن کی غلطی ہے یہ کسی نے کوئی مسگائیڈ کر دیا یا یہ کوئی ہوگا ہے ایسا معاملہ کہ آٹھا سستہ کرنے کی بجائے ہم اس پہ ٹیکس لگا جس کو مہنگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک منٹ دیجئے گا مجھے ایک منٹ دیجئے گا فاروق بڑھ سب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے آٹھا ہمیں اٹھارہ سو میں نہیں پڑ رہا وارہ نہیں کھا رہا کہ ہم اس میں ٹیکس شامل کر کے اس کو بیج سکیں ہمیں یہ بنیادی طور پر جو پھڑا نظر آ رہا ہے وہ ریڈ پڑھانے کا نظر آ رہا ہے کہ اس ریڈ پہ وارہ نہیں کھا رہا ہم نے جس پہ گندم لی تھی ملز نے انہوں نے تو نہیں لی تھی ظاہر ہے فاروق بات نے تو نہیں لی تھی یہ تو آسیم رضا صاحب اگر لائن پہ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کی لی تھی اور کتنے کیا اس وقت تو آپ بتائیے گا اس وقت کتنا فرق پڑا قیمت میں گندم جو تھی اس کا کتنا فرق پڑا فرق تو نہیں پڑا اتنا ویسے وہ تو مارکٹ تھی آپ لے رہے ہیں پچیس سو چھبیسوں میں میں اٹھائیسوں میں مختلف ریٹوں میں گندم رہی دی گئی ہے تو زہری بالا میں نے اگر گندم اٹھائی ہے تو میں نے مل نہیں بیچ رہی ہے یہاں چکی والے کو دوں گا کام میں آٹھ سو نو سو ہزار توڑا میں نے بیچ نہیں تو ہے تو وہ سستہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ صرف مسئلہ یہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی پندہ نان پہ آٹھے کا پروفٹ ہے آٹھے کا پروفٹ تو مل نوہ نے پہلے بھی نہیں بڑھایا تھا وہ اتنی پروفٹ ہے شروع سے یہی چاہلے پہلے پانچ روپے تھا دس پندہ ہو گیا صرف میں کہتا ہوں آپس میں بیٹھیں یہ لوگ جہاں بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں ریٹ کوئی بہت بڑا گندم کا ریٹ کوئی ایسا نہیں بڑھا کہ چار سو روپے آٹھے کا تھیلہ کا ریٹ بڑھ جاتا نہیں اتنا تو فرق پڑھتا ہی نہیں ہے صرف یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آٹھے کو گندوں کو پانی بھی لگتا سب کچھ ہوتا ہے بہرحال کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بیٹھیں صحیح ہے ہماری سی ایمان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں ان کو بتائیں کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے سٹائک سے تو پھر دونوں پارٹی ہیں آپس میں پھر بیٹھ ہی نہیں سکتی میرا صرف موقع ہے گورنمنٹ ہے بیٹھیں آپس میں بیٹھیں 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 یہ ان کو شاید علم ہی نہیں ہے یہ مارکٹ کو ٹچی نہیں کرتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گندم چھوٹیس سو روپے سے چونتیس سو روپے تک تین ہزار چار سو روپے تک چلی گئی تھی آٹھ سو روپے من کا بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے چار سو روپے پہلا بڑھا صحیح ہے صحیح ہے چلیں کشیش کرتے ہیں یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ ستائیسو ایسا ریٹ نہیں ہے ابھی بھی مارکٹ میں گندم کا ریٹ تین ہزار ایک سو روپے تین ہزار ایک سو پچاس دو سو روپے کا ریٹ ہے گندم آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں چونتیس سو ریٹ ہے ابھی تو ابھی کتیس سو ریٹ ہے میں نے یہاں کو کہتا کہ چونتیس سو روپے پہ ریٹ چلا گیا تھا اب بھائی تھا تھا کو چھوڑے ابھی کا بتایا چوبیس سو بھی بھی دیایا میں ابھی کا بتا رہا ہوں ابھی کا بتا رہا ہوں آپ کو ابھی کا بتا رہا ہوں صحیح ہے صحیح ہے واپس واپس بھی ابھی تینزار ایک سو تینزار ایک سو پچاس سو پہ مارکی کریٹ ہے گنڈر اوپر صحیح ہے اس پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کچھ اور فری کین کو بھی لیتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا حقائق ہیں کیا مزید اس بریک کے بعد ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹے کے کاروبار پر جس یعنی کہ ٹوٹل اس کی پروڈکشن سے لے کے اس کی سیل تک مختلف مرہنوں پر ویدھولڈنگ ٹیکس اور سلانہ ٹرنوور ٹیکس جو ہے کہیں کچھ لگایا گیا ہے کہیں کچھ اضافہ کیا گیا ہے تو ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے بہت سارے جو فلور میلز ہیں انہوں نے بقاعدہ دور پر اعلان کر دیا بلکہ فلور میلز اسوسییشن کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم کل سے آٹے کی سپلائی جو ہے وہ روک رہے ہیں اس میں بہت ساری اندر لوگ ایسے بھی آٹے کے ڈیلر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو جاری رکھیں گے سکلائن بڑھ سب میں پریزنٹ کر رہے ہیں مرچنٹ اسوسییشن ہے یہ ابھی مجھے بریک پہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آٹے کے کاروبار کو جاری رکھیں گی لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے وہ سکلائن بڑھ سب یہ ہے کہ اگر فلور میلز ہی پیچھے سے سپلائی نہیں دیں گے تو آپ کے جیترے مرضی ڈیلرز جو آپ کے اسوسییشنز آگے ہوں تو وہ اس کاروبار کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے اگر پیچھے سے واشنگ بند ہو گئی اس کی کرشنگ بند ہو گئی وہ آٹا بننا بند ہو گیا پھر تو نہیں چل سکے گا میں سوال نہیں یہ کہتے ہیں ہم محبن وطنہ محبن وطنہ جتے ہیں باہر کے دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ بلیک ریبن بال لیتے ہیں یہ کریں نا بلوقت نہیں تو یہ گریب کا آٹا چھین لیں گے جس بچارے نے ڈیلی دو تین دفعہ کھانا کھانا ہے روٹی ان کی چلنی ہے آسین صاحب پاکسن فلور میلز کی طرف سے ہمارے ساتھ سے کوئی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے آسین صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں آسین صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکس لگنے کے اوپر ہڑتال کر دینا ہم نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے اس قوم نے اس کلچر پہ آنا ہی نہیں ہے بھائی جن ٹیکس تو لگا ہی نہیں ہے ٹرنوور ٹیکس جو ہے ہم نے ویڈھولڈنگ ایجنٹ بنایا ہے ویڈھولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پیمنٹ کرتے ہوئے پیسے روگ لیتے ہیں جتنا سیلریز ملتی ہیں ایڈ سورس ویڈھولڈ کر کے ایفی آر کو جمع کروایا جاتا ہے ہمارا پوائنٹ صرف اتنا ہے ہے کہ ویڈھولڈنگ اتریک اماؤنٹ کی ہونے جائے گی جتنا ہمارا ٹیکس ہوتا ہے ہمارے پاس گائنڈنگ ہے لائک دس ہزار روپے کی اگر سوگلوں کی گندوں میں تو اس کے اوپر ایک ہزار روپے ہمارا ہے گائنڈنگ چارجر تو اس کے اوپر ساڑھے پانچ پرسنٹ اگر ہمارا ہالسل ڈیلر جس کو ویڈھولڈنگ ایجنٹ بنایا ہے وہ ساڑھے پانچ پرسنٹ کاٹے گا تو اس کے اندر جب ڈال جائے گا تو پھر تو ہم دے پائیں گے جب ہمارے پاس ماردن ہی نہیں ہے ہم نے تو یہ سمجھا کہ گندوں کے اوپر کے بھی ساڑھے پانچ پرنٹ ٹیکس لگیا ہے اب اس کا آسنم صاحب حال کیا ہے ظاہرے ٹیکس جو لگے گا وہ تو اوورال پی لگے گا اس کی قیمت پر ہی لگے گا اور عام طور پر جس طرح جس طرح جی ایس ٹی کے جنرل سے اس ٹیکس کے کولیکشن کے ایجنٹ ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں ہال سیلرز ہوتے ہیں فیکٹری ہوتی ہیں تو آپ اس میں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے جو ہے وہ بنیں گے نا اس میں آپ کو کولیکٹ کر کے دینا پڑے گا دیکھیں بات پتہ کہ دینا پڑے گا تو آٹے کی میں دو سو کا بڑھا دیں ہم ٹیکس کار دیتے ہیں ہمیں تو کوئی دراز نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آگر حکومت میں آٹے کی ریٹ بھی سٹل کر رہے ہیں گندم کا ریٹ بھی سرکار نے دینا ہے تو وہ مد بھی بتا دیں نا یہ ٹیکس کہاں سے لینا ہے ہم نے گرائننگ کے اندر ڈالیں گے نا جو گرائننگ چارجز آئیں گے اس سے ایکسپنس دلتے ہیں مارجن میں سے ٹیکس دینا ہے نا نہیں دینا تو کنزیومر نے ٹیکس تو کسی نے نہیں دینا آپ نے بھی نہیں دینا اینڈ کنزیومر نے دینا ہے اینڈ کنزیومر کے لیے بھی تو ریٹ کو انکورپیٹ کرنا پڑے گا نا لگاتے ہیں وہ آ جائے گا سو ڈیٹھ سو رپے آ جائے گی گندم کی اس کے بعد جو مل کے اندر سیملیز ہیں لیبر کی وہ آ جائیں گی اس کے بعد باقی لوازمات آ جائیں گے ناٹ لیفٹ ویٹ اینیسنگ ایلس جو پچاس ساٹھ سو رپے سے زیادہ ہو تو اس کے اوپر اگر ساڑھے چھے سو رپیا ایک سو کلوں کی بوری پہ ویڈھولڈ کر کے تو وہ ہمارا جمع کر آئے گا تو وہ پیسے ہم کہاں سے لائیں گے اچھا اس پر اس پر آپ کی کوئی بات چیت ہوئی حکومت کے ساتھ کیونکہ ابھی وزیر اللہ بڑی تعریف کار رہی تھی وزیر خوراک کی بڑے ایکٹیو ہیں اور چیزوں کو ریزولف کرتے ہیں کوئی ریزولف کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی اب بھائی انفیکٹ نا یہ چونکہ فیڈرل معاملہ ہے تو پروونچل گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارا رابطہ ہے سرو آؤٹ جو معاملات ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا ایشو ہے لگارڈنگ ایف بی آر ٹیکس وہاں سے کوئی ایس اچ پروپر ابھی تک جنیکٹ انفیکشن ہمارا نہیں ہو پائے ابھی تک لیکن آپ کا اگر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے تو چونکہ گورنمنٹ تو ایک ہی پارٹی کیا اور مریم نواز اپنے چچا کے ساتھ بات کر سکتی ہے باقی جگہ بھی بات کر سکتی ہے کیونکہ پنجاب میں یہ بڑا ایشو پیدا ہونے لگے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی نا پنجاب اور وفا کی پنجاب نے آج سے دو دن پہلے صرف بہت پورے پنجاب کے جو آٹے کے ریٹس ہیں وہ نوٹیفائی کی ہیں اس میں میں ناہور کا لیتا ہوں کہ اٹھارہ سو روپیہ نوٹیفائی کی ہے ریٹیل میں اس کے اندر گندم جنسی ہے وہ پندرہ سو روپیہ کی ہے اور اپنا تھیلہ جنسی ہے وہ اٹھارہ سو روپیہ اس کا مطلب تین سو روپیہ کا آپ کا جسنس آیا تیس روپیہ مارجن ہے ڈیلر کا اس کا مطلب رہا کہ آپ کے پاس دوست ستر روپیہ رہ گئے بھی سے اس کے بعد آپ کا بجلی کا پھیل اس کے پاس ڈیٹھ سو روپیہ کا ہے اس کے بعد آپ کا تھیلہ جنس ہے وہ تیس سے پینتیس روپیہ کا ہے اسی طرح باقی ساری چیزیں ہیں اب اس کے اوپر ایک سو پچاس روپیہ ٹیکس ویڈھولنگ کا وہ کیسے دیا جا سکتا ہے آپ کو اسے پیسے ہی نہیں ہے دینے کے لیے ریٹ فکس ہے آپ کا ایک سو اسی روپے تو اب ایک سو اسی روپے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مسئلہ اس وقت جو ریٹ فکس کر دیا گیا اس سے پیدا ہو گیا دو قسم کے مسائل ہو گیا ایک ٹیکس لگنے کا مسئلہ ہو گیا اور اگر ٹیکس کلیکشن کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ریٹ کی فکسیشن کا مسئلہ ہو گیا دیکھیں نا ایک گوری کے اوپر ساڑھے پانچ پرسنٹ اگر گندم کی قیمت کم ہے تو کم ساڑھے پانچ پرسنٹ ہوگا جیسے جیسے گندم کی قیمت بڑھ دی جائے گی ویسے ویسے آپ کی پرائیس میں اضافہ ہوگا اور ساڑھے پانچ پرسنٹ زیادہ کیا جائے گا تو جب وہ زیادہ کیا جائے گا تو آج اگر یہ دیڑھ سو روپے بنتا ہے فی بیس کلو زیلہ تو جب کل مہنگا ہو جائے گا تو یہ دو سو پہ ہو جائے گا مزید میں گا ہو جائے گا سوہ دو سو پہ ہو جائے گا یہ میں فائلر کی بات کر رہا ہوں کہ فائلر کی جب ہوگی سکیپیت تب ہی ہے اگر یہ فائلر نہیں ہوں گے بندے تو یہ دیفینٹلی جو پہلائی دیڑھ سو ہے یہ دو سو سے اوپر ہوگا اور بعد میں ڈھائی تین سو تک جا سکتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں یہ اوورلک ہوا ہے کوئی میں سمجھتا ہوں انٹینشن وفاق کی بھی نہیں تھی انٹینشن پنجاب کی بھی نہیں ہے کچھ ہیں چونکہ اوورل انڈسٹری کی منفیکچنگ ضد میں ہم اس دیفینیشن میں آتے ہیں حضر بھائی تو ہمارا ملنگ ہے سکتے آپ ٹیکنیکلی آسیم صاحب جو ہے درست بات کر رہے ہیں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا لیکن اس میں ایک بلکل جھٹکہ سا ایک عوامی سا سوال ہے کہ آپ نے ابھی آٹے کا تھیلہ جو ہے چار سو روپے مہنگا کر دیا جب آپ چار سو روپے پہلے ہی مہنگا کر چکے ہوئے ہیں گندم آپ نے پہلے سے سستی خرید کے ساری ملوں نے سٹاک کی ہوئی ہے گندم ان کے پاس موجود ہے سستی گندم موجود ہے پیسے تو آپ اچھے خاصتے کمارے ہیں بیچ میں سے تو آسیم صاحب کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر دیں تھوڑا سا اس سر ڈالیں تھوڑا سا میرے پیارے بھائی پتہ کیا ہے کہ ان تالیس سو روپے کی گندم تھی گندم نیچی آئی سپلور مل اسوسیشن واحد انڈسٹری ہے جنہوں نے آتومیٹیکلی عوام کو ریلیف دیا اور اس ریلیف کے باعث حکومت پنجاب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹے کے ریٹ کی بھی بات تھی کہ گندم کی وجہ سے آٹے کی پیسز جاؤن آئیں اور روٹی کی قیمت بھی کام ہوئی ہماری انڈسٹری نے تو ہمیشہ آگے بڑھ کر اس میں ایسا لیا کمپنٹیشن کی فضاء بھی ہماری ہے ہم نے کتن کبھی بھی کوئی ایسا عمل کوئی کام نہیں کیا جس سے کہیں خرابی ہو اب جب پرائیسز مارکیٹ میں گندم کی اوپر گئی تو وہ ریٹ کا انکریز آیا اب آپ دیکھیں جو اٹھائی سو سے جب ہم آئے ساڑھ سونہ سو پہ تو اس ٹائم پہ ایمونیسٹیشن نہیں آئی لیکن جب گندم مارکیٹ میں چھبیس سو والی دوبارہ پتیس تیس سو پہ گئی تو دو سو پیاتھ بہلا بڑا تو شور ہو گیا کہ کیوں بڑا مارکیٹ میکنیزم ہے اگر سرکار چاہتی ہے کہ آٹھے کے ریٹ یہی پہ رکھے تو ان کو چاہیے کہ جو گندم پڑی بھی ہے اس کا ریٹ انانونس کر کے انٹروین کریں پرائیویٹ مارکیٹ اوپن مارکیٹ آٹومیٹیکلی شٹل ڈاؤن ہو جائے گی اس میں کوئی ایشو نہیں رہے گا اور سستہ آٹھا ہوں میں گارنٹی کرتا ہوں سالہ سال ملے گا اس لیے کہ ہمارے پاس تچھلے سال کے نظر ساٹھ لاکھ ٹائر اوپن مارکیٹ میں گندم زیادہ آویلیبل ہے یہ باقی ایک بڑا مشکل ایشو ہے کہ اگر آپ گندم کی قیمت کو فکس نہیں کرتے اور وہ ایک قیمت پر دستیاب نہیں ہوتی تو آٹھا کیسے اس کی قیمت کیسے فکس ہو سکتی یہ ایک بنیادی چیز ہے یہ پوائنٹ سمجھ آنے والا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اب عاصم صاحب اس مسئلے کا حل کیا ہے کیونکہ اگر ہم صرف عاصم رضا صاحب کو ہی دیکھیں ان کے بھی اچھے خاصے رابطے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آپ کے دو بھرائے راز شہواز شریف صاحب سے بھی رابطے ہوں گے یہ مسئلہ حل ہو اور کسی اہم اتفاق رائے پہ پہنچے کیسے دیکھیں جو پوائنٹ ہمارا تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم پہنچائیں اسی وجہ سے ہم نے چھے تاریخ جب جنرل باڈی کا جلاد تھا تو تمام ہال کی تمام لوگوں کی خواہی کی کہ تیز والے جنسے سپلائیز بند رکھیں لیکن ہم کبھی بھی عوام کو ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتے ہمارا ہوتا ہے کہ حکوموں سے کنفرنٹ کیے بغیر عوام کو صورت قراب کیے بغیر کام کریں اسی وجہ سے چار دن یہ آج ہم نے صرف واشنگ بند کی ہے آج ابھی تک ہماری سپلائیز مارکیٹ میں جا رہی ہے ہم نے کبھی بھی نہیں یہ چاہا کہ عوام بیڈسٹرپ ہم سو اپنا موقف دینا چاہتے تھے کہ ہمارا یہ موقف ہونج ہے کہ یہ ایک انوملی ہے جو اوبرلک ہو گیا ہے معاملہ دیکھیں آپ فرٹیلائزر کو انہوں نے ایگزیمشن دی ہے اس کو امیٹ رکھا ہے کس لیے کہ گندم سستی آئے اب اگر گندم نے سستا آنا ہے تو گندم کی پروڈکٹ جو آٹا ہے اس کو ہم نے ٹیکس کر دینا یا بھی دھول کرنا ہے اور انفورسین جو ہوتا ہے نا ایک طریقے سے جو سامنے آئی نہیں رہی اس کے آٹے کی قیمت بڑھانی ہے تو ایسا حکومت کا پرسپیکٹیو کبھی بھی نہیں ہے نہ ہی ان کے نالج میں ہے تو ہم نے اپنا سینٹس آپ کے سروب یا اپنا اخبار میں احتہار دے کے یا دوستوں کو مل کے واضح کیا جس ٹائم پہ یہ کام ہوا تھا ہم اسی ٹائم جان کے اس کی درستی کے واضح سے جسا فرٹی لائزرز نے کی تو ہمارا بھی دیفنیٹلی پوائنٹ وہ ٹیک اپ کرتے اور یہ فلو بلنگ انڈسٹری کو اس سے ایگزمٹ رکھتے اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں یہ پدرہ سالوں سے بھی دھولڈنگ ایجنٹ ہیں سارے تو آپ ہماری انڈسٹری کو صاحب کا ادوار کی طرح سالوں کی طرح اس کو اگرمشن دیں تاکہ عوام کو سفنہ آٹا ملے ٹیکس کی شکل میں ان کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہے جو بجٹ کے حوالے پہ ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارا ٹرن اوڈ ٹیکس پہ موائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہم نے پے کرنا ہے مینیمم اب یہ پائیف پائیف جب یہ دھولڈ کریں گے تو لیمیٹیڈ فرمز کی شکل میں یہ واپسی آنے ہے پیسے لیکن اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ واپسی نہیں ہوتی مختلف حصہ دار آ جاتے ہیں مختلف کیسز آپ کے سامنے روز آتے ہیں کہ فلانے اتنے لے لیے فلانے اتنے لے لیے ریفنڈ کے ٹائم ہم اس چکر میں جا کے عوام کو ٹیکس کریں اور عوام کو مہنگا آٹا دیں اور پھر چند لوگوں کی جبوں میں یہ پیسے جائیں یہ مراسب بھی نہیں ہے حکومت کے لیے اور ویسے بھی حکومت ستہ آتا دینا چاہتی ہے ہم نے یہ صرف اپنی بات پہنچانے کے لیے سارے معاملات کیے حکومت ہماری بات سمجھتے ہوئے امید ہے جلد اس سے کوئی نہ کو کٹلا کرے گی بلکہ صحیح ہے جب ریفنڈ کے واقعی ایشوز ہو جاتے ہیں اور یہ ویڈ دھولڈنگ ٹیکس اور واپس آنا ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں فاروق بڑھ سب کی طرف بڑھ سب کیا صورتیال نظر آ رہی ہے آپ کو ساری بات سننے کے بعد دیکھیں آسر بھائی نے جو موقع بیان کیا ہے ہم تو پہلے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کی تحریف کرتے ہیں آٹے کا بھی آپ کو انہوں نے وہی بتایا کہ آٹے کا ریٹ بڑھنے کی وجہ کیا تھی آٹے کی ریٹ بڑھنے کی وجہ گندم تھی اور گندم کی وجہ سے آٹا کا ریٹ بڑھا جاتے ہیں آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیسے چار سو رپیہ میں ڈال لیا گئے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے یہ مارکیویٹ کی گندم کی سار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ ریٹ اوپر نیٹھے جاتے ہیں مگر ابھی تو ایک ٹیکس سے جو ہے وہ اکماشی قتل ہو جائے لوگ نہیں دے سکتے ایک ٹیکس نا آپ ایک جگہ پہ ریٹ کو بھی ڈیسائیڈ کر دیں کہ اس سے زیادہ آپ آگے پیچھے نہیں گیا سکتے اور ٹیکس بھی آپ نہیں دینا ہے اس طریقے سے سسٹم نہیں چل سکتا سہی ہے اس میں مسائل تھوڑے سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت جی ساری قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں گورنمنٹ کو دو جگہ سے بڑے دباؤ کا سامنا ہے ایک آٹے کی قیمت کے حوالے سے دباؤ کا سامنا ہے ایک دوسرا دودھ کی قیمت کے حوالے سے بڑے دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے دھوڑ کی قیمت میں ٹھیک ٹھیک سو روپے لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ جو ہے اس پر آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو مہنگائی ہے خاص طور پر ہم جب ایسنشل آئیٹمز کی بات کرتے ہیں بنیادی چیزوں کی بات کرتے ہیں اس پر کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ میرا حیرہ ادھر پاکستان جو ہے نا لائنل لینٹھ نہیں ہے اگر یہ ٹیکس بڑھتا ہے تو جو دودھ والے یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ریڈ بڑھا دیتے ہیں جی ہم نے ریڈ بڑھ گیا جی میں گائی ہو گئی ہے اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر بندہ دیکھے دودھ کا سور پیس بڑھا ہے لٹر کا پوچھا جائے بھی کیا ہوا ہے کیا دودھ نہیں مل رہا پاکستان میں کیا ہوا ہے ہر چیز تو ادھر آویلیبل ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے چیز کی بطے سے ہمیں عادت پڑھ گئی ہے پچھتر سال سے جب ہم پہ چیک آتا ہے تو ہم بزیری بات ہے ہم واہ ویلا کرتے ہیں میری آپ کے پریافارم سے مریم نواز صاحب کوئی میسیج ہے مال ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں ذرا تھوڑا سا یہ جو اجناس کے لیڈ بڑھے ہیں اس پہ ذرا توجہ دے دیں آپ کی میر بانی ہیں دیکھیں ان کا سارے کے سارا ابھی جو آسین صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ فروغ بات صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مارکٹ میں گندم مہنگی ہو گئی اور گندم مہنگی ہونے کے وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا اور آٹا مہنگا ہونے کے بعد اب ہمارے پاس اتنا مارجن نہیں ہے کہ ہم اس میں سے جو ہے ٹیکس جو ہے وہ بھی شامل کر سکیں میں نے دونوں بھائی کی باتیں سنی ہے مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کی جائے بیٹھ کے ہمارا موقف سنا جائے تو میر حال وہ آسین صاحب کی تو میں نے دیکھا ہے ان کا تو ہے امید تو یہ بات صاحب بھی کی امید ہے کہ آپ میں آپس میں بیٹھیں بیٹھنا چاہیے سننی چاہیے موقف ان کا سننا چاہیے کالکریشن کرنی چاہیے جہاں پہ گورنمنٹ اور دونوں پارٹیاں اپنا موقف ہے آتی ہیں اس میں فاروق بار صاحب اس میں جو پنیادی اب سوال آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آٹے کے جو ریٹ ہیں وہ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں کبھی اوپر چلے گئے کبھی نیچے آگے ان کو فکس رکھا جائے ایک طویل عرصہ تھا کہ آٹے کا ریٹ جو فکس رہتا تھا اب یہ چیز نظر نہیں آتی کیا فارمولہ بنایا جائے کس طرح ہو کہ آٹے جو ہے وہ ایک مناسب قیمت پر ایک طویل عرصے تک ملتا رہے یہ کیا ہے کبھی دو سو بڑھ گیا کبھی تین سو بڑھ گیا کبھی دو سو نیچے آگیا یہ اس طرح کی صورتی حل کیوں ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ کر رہا ہے گورنمنٹ شپٹمبر میں جا کے اپنا کوٹہ دیتی ہے اس وقت وہ اپنی گندم کا ریٹ اپنے کر دیتی ہے کہ ہم نے اس لیٹ پہ گندم پروائیڈ کرنی ہے جیسے پچھلے دلوں میں جو ٹوٹی سیون ہنڈر روپیڈ پار مان کے حساب سے گندم ایشو کی گئی اس کے حساب سے آٹے کا ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے فلور ملنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ گرانٹ چارجز ہیں آپ کے اور یہ گندم کا ریٹ ہے یہ آپ کے خرچے نکال کے یہ سارا کر کے کلکولیشن کے ذریعے اس کا ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب پرائیوٹ گندم مارکٹ میں آتی ہے اس کا ریٹ ایک مقرر ہو ہی نہیں سکتا وہ ریٹ مقرر کرتی ہے فلور ملنے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلور ملنے مارکٹ سے جیسے حساب سے گندم اٹھاتی ہے اسی حساب سے اپنی گرانڈنگ چارجز ڈال کے وہ مارکٹ میں آٹا دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوگا ہے اگر گندم کا ریٹ فکس نہیں ہوگا تو پھر آٹے کا ریٹ بھی فکس نہیں ہو سکتا بلکہ نہیں ہو سکتا اسی پر کومنٹ دینا چاہ رہا ہوں جنرل سیکٹی ہیں پاکستان کسان اتحاق کے رانہ زفر طاہر وہ بھی مرسد موجود رانہ صاحب اسلام علیکم جی والکم اسلام رانہ صاحب فلور ملنے چلی گئی سٹرائک کے اوپر ٹیکس لگ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا جو بھی آسیم رضا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو گندم جو چھبیس تائیسو ٹھائیسو پہ تھی وہ اکتیس بتیس تیتیسو پہ چلی گئی اس وعہ سے یہ سارا کچھوہ کیا کہتے ہیں آپ اس ساری صورتحال پہ جی بلکل اس ٹیم مارکیٹ میں منڈیوں میں گندم کا ریٹ تیتی چوتیسو پہ چل رہا ہے منڈی میں چونکہ کسان گندم بھیج چکا اب تقریباً گندم میں جو میڈل مین اس کے پاس ہے اور میڈل مین کی میشہ رکھوالی خود گورنمنٹ نے کی ہے اب جس میڈل مین نے سائی ٹھائیسو پہ میں گندم لے کا سٹارک کی تھی یقینہ اس نے اسی لیے کی تھی کہ وہ کل کو اس گندم سے پرافٹ کمائے گا اب اگر وہ بتی چوتیسو پہ میں مارکیٹ میں گندم بیچ رہا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عرصے کی کمی کا ایک دعویٰ دیر کیا گیا تھا اور میں نے آپ کی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا کیونکہ اس دعویٰ کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ کیا گیا ہے کسان کے ساتھ اب اس ڈاکے کا خمیازہ ان کو بغدنا پڑے گا حکومت کو کیونکہ حکومتی پلان جب خالی باتوں کے اوپر چلیں گے اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں بنایا جائے گا کوئی اس کے اوپر میکنزم نہیں بنایا جائے گا کہ اس پروگرام کو کیسے چلانا ہے تو یہی حشر ہوتے رہیں گے اس دفعہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے سرکاری گندم کے ذریعے ان کے پاس کچھ پرانی گندم تو بڑی بھی ہوگی لیکن نئی گندم جو ہے وہ کتنی ہے کوئی تو خریدی نہیں انہوں نے اس دفعہ تو سرکار پنجابوں کو سرکاری ریٹ گورنمنٹ نے انتالیس سو روپے دیا ہوئے اس سے جب انہوں نے نوٹیفیشن جاری کر دیا ہے تو یہ تو ایک ڈراما بازی ہے میرے خیال میں یہ ایک ڈراما بازی ہو رہی ہے کل کو فلور ملے کوٹ میں جائیں گی سرکاری ریٹ لے لیں گی اور یہ سرکاری ریٹ پر آٹھا بکے گا اس کے نتقی میں تو آٹھا بہت مہنگا ہو جائے گا مزید مہنگا ہو جائے گا ملکل آٹھا مہنگا ہوگا چار ہزار من کے حساب سے گندم کا ریٹ ہوگا اور اس کے اوپر جو فلور ملے کا اپنا ایکسپنس ایکسپنس ہے چھے سے آٹھ سو روپے وہ آٹھے پر ڈھلے گا اور یہ توڑا دس کلو کا کموں بیش بارہ سو روپے کا بکے گا یہ تو فاروق بڑھ سب اس وقت جو ہے گندم جو ہے وہ سرکار کے پاس اس طرح موجود نہیں ہے وہ اپنی گندم ریلیز کرتے تھے تو ریٹ کو کنٹرول کرتے تھے اب تو مارکٹ کی فورسز پر بیٹھنا پڑے گا سب کو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے بھی بات کر رہے ہیں گندم کا ریٹ جو ہے یہ آگے جا کے اور مزید مہنگا ہوگا دیکھیں گورنمنٹ جب کوٹا شروع کرے گی اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ سب سیٹرائز گندم دے گی یا نہیں دے گی اگر گورنمنٹ تو وہی 4700 پر من کی حساب گندم کا ریشن کرے گی تو آپ کا آٹھے کا ریٹ 10 پیجی کا وہ چوتہ سو روپے پر کلا جائے گا ابھی فیلال تو گورنمنٹ گندم اپنی نہیں دے رہی گورنمنٹ پریشر ڈال رہی ہے جو میڈل مین ہے اس پہ فلورمیلوں پہ جب آپ نے جو ہے وہ گندم اس ریٹ پہ لینے گا اور اس ریٹ پہ آپ نے آٹھا بیجنا ہے ٹیکس بھی ڈالیں گے اور آپ پہ جو ہے وہ یہ زبردستے سے بھی کریں گے کہ آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے مگر یہ آگے جا کے اس کا مجید جو حالات ہیں اس کے آٹھے کے خراب ہوں گے یہ بیٹری کی طرف نہیں جائے گا بیٹری کی طرف اس لیے نہیں جائے گا کہ سرکار کے پاس تو اپنی گندم اس طرح موجود ہی نہیں ہے اور جو موجود اگر ہو بھی تو وہ تو ریٹ کسان سے لینے کا انتالیس سو تھا اور پھر آگے دینے کا سنتالیس سو غالباً کو ایک نوٹیفائی ہوا تھا یہ تو بڑی گڑ گڑ ہو جائے گی بلکل ہوگی یہ مزید آگے جا کے دیکھیں جب آپ کو اپنا کوٹا ایشو کریں گے گورنمنٹ جب اپنا کوٹا ایشو کریں گی تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ آٹھے کے ریٹ دیکھیں یا تو گورنمنٹ کو سبسٹائی دھنڈن دینی پڑے گی آٹے کو سٹل رکھنے کے لیے اگر وہ پچھلے ریٹ پہ ہی دھنڈن کو ایشو کرتی ہے تو یہ ایٹومیٹکلی آپ کا آٹا جو جیسے پہلے چودہ سو روپے میں ٹیم کیجی بک رہا تھا اور اٹھائیس سو روپے میں بیس کیجی بک رہا تھا یہ اسی ریٹ پہ آٹے کا ریٹ جو ہے بروپی جالا جالا یہ یہ رانہ زفر صاحب اس صورتحال کو سنبھالا کیسے جا سکتا ہے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے سر یہ اس صورتحال کو کسی صورت سے کبھو پہنے والی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے دعوے انقریب زمین بوس ہونے والے ہیں جو مریم نواز نے دعویٰ کیا تھا پندرہ نوپے چودہ نوپے روٹی والا وہ انقریب زمین بوس ہونے والا ہے میں نے لاسہم بھی آپ کے پروگرام میں یہ ریکویسٹ کی تھی آپ کے پاس بیٹھ کر یہ سارا ایک پروگرام تھا کسان سے گندم چھیننے کا اب میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فلورمل مافیا اور حکومت یہ گھٹ جوڑ ہیں انہیں دو چار دن یہ کام کر کے اس آٹے کی قیمت کو اٹھالی سو سے پائنچ زار پر مند پر لے کے جانا ہے شاہلے اللہ خیر کرے جی دعا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے رانہ زفر طائر صاحب فاروق بڑھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سکلین بڑھ صاحب آپ کا بھی شکریہ سکلین بڑھ صاحب مہر صاحب موجود تھے تو کچھ چیزیں میرے خیال ہے حکومت کو فوری طور پر اس پر بیٹھ جانا چاہیے بات کرنی چاہیے اسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے سکلین بڑھ صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں بیٹھیں اور بات کریں ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس اس طرح گندم موجود نہیں اگر موجود ہے بھی تو آپ اس ریٹ پر جاری کریں گے جو سرکار کے ریٹ تھے تو وہ تو بہت زیادہ ہیں مارکٹ کا ریٹ کم ہے یہ بڑی کمپلیکیشن پیدا ہوگی بھی ہے اس کو حل کرنا پڑے گا اللہ حافظ